نمسکر ریفرڈو جنکشن میں آپ کا سواگت ہے رینج کے اندر ہم ٹریڈ کر رہے ہیں یہ چار سو پائنٹ کی رینج پورا امسکر ایک مہینہ نکلنے کو ہے یہ رینج کا نہ تو بریک آؤٹ نہ ہی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس لئے یہ چرننگ ہو رہی ہے آپشنز والے ساردھان رہے ہیں نہ ہی کال کے پیسے بن رہے ہیں نہ ہی پٹ کے کیونکہ ٹائم ڈکے لگتا ہے اس کے اندر لیکن ہاں اگر آپ فیوچرز لے کے بیٹھے ہیں یا پھر بیچ کے بیٹھے ہیں تو موٹا نقصان ہے موٹا نفع آپ کو نہیں ہوا ہوگا سٹاک سپیسیفک جو مومنٹ ہے وہ جاری ہے اس بیچ ارننگ شروع ہوئی اس بیچ بہت سارے پالیزی بیسٹ کھبریں آئیں یو ایس کے نمبرز آئے سب کچھ اسی میں ڈائجسٹ ہوگے پانچ بڑی باتوں سے ہم کارکم کے شروعات کر رہے ہیں پرشان ساونت آج کی مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ نفٹی بینگ نفٹی میں کیا کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ کچھ ٹرنڈنگ شیئرز پہ بھی ان سے چرچہ کریں گے پہلے پانچ بڑی باتوں سے کارکم کی کرتے شروعات تو پہلی بڑی بات اٹھارے ہزار کے اوپر ٹکنے کی کوشش کر رہا ہے مارکٹ مارکٹ کے پاس اٹھارے ہزار ایک سو سے لے کے ڈائجسو کے بیچ میں ملٹپل ریزیسٹنسز ہیں یہ اس کو پار کرنا ہوگا اگر فورس نہیں آئی تو بزار پہلے اٹھارے ہزار کو پھر بریک کرے گا ہو سکتا اس کے نیچے بھی چلا جائے تو اس لئے آپ بہت زیادہ حرشوں سے اتنا ہوئے گا فیلال اگر آپ بینگ نفٹی پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر سپیڈ کم ہے بینگ نفٹی کے بارے میں ہم آرڈی کہہ چکے ہیں کہ جب تک بیالیزار پانسو نہیں لاتا تب تک اس میں شوٹ کورنگ اچھے سے بھی نہیں آئے گی اور امید بھی نہیں جگے گی اور آ آتا ہو دیکھ سکتا ہے آج ایف ایم سی جی اس میں ایچو ایل کی ویٹیج انرجی جس میں ریلائنس کی ویٹیج ہے اور آئی ٹی میں انفوسیس ٹی سی ایس کی ویٹیج ہے یہ تھوڑا بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور جارتر شیئر اوپر ہے آپ کو پتا ہے انرجی کے پرائزز یعنی کی کروڈ اویل کی پرائزز تھوڑے بڑے ہوئے ہیں پچھاسی چیاسی ڈالر کے آس پاس چل رہے ہیں اس کا فائدہ جارتر انرجی کاؤنٹرز کو مل رہا ہے فارما میڈیا سرکاری بینکوں میں اس کا غمزوری ہے جن میں غمزوری ہے ان کی خاص ویٹیج نہیں ہے تو اس کو فیلال ابھی آپ نگیٹ کر کے چلے گا اس لیے آج آپ کو تھوڑا کنوکشن بھی جانتا دکھ رہا ہوگا ابھی میں آپ کے سامنے لے آئیڈوانس ڈیکلائن بھی دکھاؤں گا آپ وہ جب دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا لگے گا بازار میں چوترفہ خرددار یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے ویٹیج والے شیروں کا ویٹیج اچھا ہے اس لیے آپ ٹکا پارے ہیں اٹھارے ہزار کے اوپس کو ٹپیکلی انڈیکس منجمنٹ کہتے ہیں اور یہ انڈیا ویکس پندرہ کے نیچے آکے ٹریڈ کر رہا ہے قریب ایک پرسنٹ ٹوٹا ہوا ہے ایتھیکلی دیکھا جائے تو اگر شورٹ کورنگ آنی ہے اور ٹیز آنی ہے تو انڈیا ویکس کو ٹوٹنا ہوگا کم سے کم چار پائنٹ نیچے ہیں یہ آپ دیکھ پا رہوں گے ایڈوانس ڈیکلائن اگر آپ ڈیکلائن دیکھ رہے ہیں نا وائدہ کے اندر تو ایک سو تین شیر ہے بڑھنے والے شیر پچاسی ہیں کم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اٹھارے ہزار ہے آپ کا این ایسی اور بی ایسی کے شیر قریب قریب برابر برابر ہے لیکن پھر بھی آپ اٹھارے ہزار کے پر ٹریڈ کر رہے ہیں آپ بی ایسی کے شیر چیک کریں گے وہاں پر بھی ستی یہی ہے سترہ سو سترہ سو ایوریج ایوریج برابر برابر ہے لیکن پھر بھی وہاں پر پرابلم کیا ہے کہ آج اٹھارے ہزار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں جو ویٹیج والے شیر ہیں وہ اوپر آئے ہیں جو کہ انڈیکس کو منیج کرنے کا کام کر رہے ہیں اس لئے میں نے آپ کو ایڈوانس ڈیکلائن دکھایا اور انڈیا وکس بھی بتایا کہ وہ ایک پرسنٹ نیچے ہے آج بازار چل تو رہا ہے لیکن بازار دبے پاؤں ڈر ڈر کے چل رہا ہے اس میں شبد کو استعمال کرنا میں کوئی گریز نہیں کروں گا کیونکہ ایڈوانس ڈیکلائن کو دیکھنے پر ایسا فیل گھٹ نہیں آ رہا ہے کہ آپ بہت جور سے اوپر آئیں گے ایک اور پوائنٹ رکھ دیتا ہوں پھر آپ کے سامنے ریپورٹ کا اور پھر پرشان ساوند آپ کو ڈیٹیل میں انیلیسز کر کے بتائیں گے آپ اوپن انٹرسٹ چیک کیجئے آج آپ اٹھارے ہزار پے ہیں آپ کے پاس پینتالیس پوائنٹ کا پریمیم حالانکہ پریمیم تھوڑا کم ہو گیا لیکن آپ کے پاس ایک پرسنٹ کا اوپن انٹرسٹ بھی نہیں ہے آپ بڑھتو رہے ہیں لیکن لو وولیم کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور پہلے آدھے پونے گھنٹے گھنٹر تھوڑی شورٹ کورنگ ہوئی تھی خریدنی را جنہوں نے بیچا ہوا ہے وہ تھوڑا بہت کور کر رہے ہیں خریدنے میں ابھی تھوڑا ڈر لگ رہا ہے نہیں تو یہ اوپن انٹرسٹ کم سے کم 2.5% کا ہوتا اب یہ آپ نفٹی 18,100 کے اوپر ٹریڈ کروا رہے ہوتے ہیں جلدی سے دکھا دیجئے بینگ نفٹی کا فیوچر کا پلیٹ بھی پھر ہم ریپورٹ کارٹ کے بعد پھر جائیں گے پرشان ساوند کے بعد میسٹیک کے نمبر نیچے آ رہے ہیں آپ ایک بات دیکھ لیجئے گا اب اس کے بارے میں تھوڑے دیر میں چرچہ کریں گے نفٹی فیوچرز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ مائنس 1.36 ہے اس کے آج بھی شارٹ کورنگ ہی ہو رہی ہے اس کو دکھا خرید ہی نہیں رہا جو بھی ہو رہا ہے صرف شارٹ کورنگ کے بدولہ دو رہا ہے اس لئے اس کے شارٹ لیوڈ ہوتی ہے آپ جیدہ تیزی بینگ نفٹی پر دیکھنی پارے پرسنٹیج میں بھی بینگ نفٹی کم ہے اب جرہ ریپورٹ کارٹ پھر پرشان ساوند آپ کو بتائیں گے نفٹی بینگ نفٹی پر کرنا کیا ہے پہلے ریپورٹ کارٹ کل سورہ سے سو دی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے الٹرڈیک کی ایک کال آپ کو دی تھی 73 سو سٹرائک کی ہم نے آپ کے سامنے بات بھی رکھی تھی کہ 125 کے اس پاس لے لے تو آپ کو 20% کا پروفٹ آیا ہوگا کیونکہ آج جب پول بیک ہے تو سیمنٹ کا پول بیک بھی ہے دوسرا پی وی آر کو بیچنے کی ریکممینڈیشن تھی چلتے بازار میں پی وی آر آج پھر کمزور ہے 1.5% کا پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹیک مہندرہ کے اندر تیزی ہے کل یہ ٹاپ گینر بنا تھا اور آج بھی آئی ٹی سٹاکس کے اندر رک رک کے بائنگ آ رہی ہے تو 1.5% کا گین یہاں پر بھی آیا ہوگا رہی بات انڈیکس کو لے کر تو انڈیکس کو لے کر وہ زیادہ بولش تھے نہیں انہوں نے کچھ کنڈیشنز لگا رکی دی بقاعدہ کل ہم نے آپ کو نفٹی بینگ نفٹی کے لیولز تک نہیں بتایا تھے چھوڑ دی دی پوری کی پوری پلیٹ اس کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ہوا تھا تو جو چھوٹے موٹے شیئرز کا ڈسکشن ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے ریپورٹ کارٹ کے ذریعے اب آگے بڑھتے ہیں پرشان سامن سے جھڑنے کا سمیں ہو گیا پرشان جی بہت بہت شکریہ سمیں دینے کے لیے بازار چل رہا ہے لیکن رینج کے اندر چل رہا ہے بازار چل رہا ہے لیکن لو والیوم کے ساتھ چل رہا ہے بازار چل رہا ہے تو تھوڑی بہت شورٹ کورنگ سے چلتا ہے پھر رک جاتا ہے بازار چل رہا ہے تو جس کو کہتے ہیں انڈیکس منیجمنٹ سے چل رہا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا جس سے لگے کہ ہم ارننگز کے اندر چل رہے ہیں جس سے لگے کہ ہم بجٹ سے مہج تیرہ دن دور ہیں ایسا فیل نہیں آ رہا ہے مارکٹ کے اندر ڈیمپی جی گوڈ آفٹرنون اور سبھی درشو کو نمسکات تو جو آپ نے کہا بلکل میں وہی دوراؤں گا کہ بازار صرف چل رہا ہے اور دھیمیں دھیمیں چل رہا ہے کیوں کیونکہ ابھی ہم اگر دیکھیں ٹی سی ایس کے نتیجہ آئے انفوسیس کے نتیجہ آئے ویکنڈ پہ ایسا دی ایف سی بینک کے نتیجہ آئے بٹ ان سب کے باوجود اتنی ساری باتیں ہوئی بٹ مارکٹ وہی کا وہی ہے نہ ہی اوپر گیا نہ ہی نیچے گیا تو ہو کیا رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہی ایک انیشیل نروسنس ہے نروسنس کیوں ہے کیونکہ ہم ایک بڑے ایونٹ میں جا رہے ہیں جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پورے سال کی ٹرینڈ اس دن کے ایکشن پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ ہوگا بجٹ دے ایک تاریخ کو اور اس دن ہوگا کیا تو سبے کے سطر میں ہمارا بجٹ ہوگا اور شام کو اسی دن فیڈ پالیسی ہوگی جہاں پہ ریٹس آئیں گے تو اوورال مارکٹ میں نروسنس ہے تو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں میری رنیتی کیا ہوگی تو فلال مجھے لگا رہا ہے کہ ہم ایک سپورٹ کے نزدیک ہے رینج باؤنڈ ہے رینج کے میڈل لیول پہ یعنی نہ نیچے نہ اوپر ہے تو میں ایک بریک آؤٹ سٹریٹیجی یوز کروں گا اگر میں نیفٹی سپورٹ کو ابھی دیکھو تو ہم اٹھارہ ہزار کے آسپاس ہے اٹھارہ ہزار پہ ہی ہے تو مجھے چیئے دو دنوں تک ایک دن نہیں دو دنوں تک بیک تو بیک اٹھارہ ہزار ایک سو کے اوپر نیفٹی کا سپورٹ کلوز ہونا چاہیے یہ اگر ہوگا تو مجھے سٹرانگلی میرے سسٹمز کے بیسز پہ لگ رہا ہے کہ ہم سٹریٹ اڑھائی سو تین سو پوائنٹ کی ریالی دیکھیں گے جو بہت دنوں سے ہم نے نہیں دیکھی ہے تو میں اس کے لئے ویٹ کروں گا ویٹ کیوں کروں گا کیونکہ میں اس رینگ بوائنٹ مارکٹ میں آپشنز بائی کر کے یا فیوچرز میں غلط پوزیشن لے کے ایک دن اپ ڈاؤن کر کے سٹرگل کرنے سے بہتر یہ چاہتا ہوں کہ دو دن اٹھارہ ہزار ایک سو کے اوپر سپاٹ کلوز ہو جائے میں لانگ جاؤں گا میرا سٹاپ لاز کیا ہوگا میرا سٹاپ لاز ہوگا اٹھارہ ہزار سترہ ہزار آٹھ سو ستر سیونٹین ایٹھ سیونٹ یعنی ایک سو تیس پوائنٹ ایک سو چالیس پوائنٹ کیونکہ میں رسک لوں گا وہاں سے میرا ٹارگیٹ مینمم ہوگا دائی سو پوائنٹ یعنی اٹھارہ تین سو پچاس سی لے کے اٹھارہ چار سو پچاس سٹرہ پاس سو سارے سپاٹ لیویلز ہیں تو اسی لیے نفٹی فلال میرے لیے نو ٹریڈ زون میں ہے بٹ اس لیویل کو میں ٹریک کر رہا ہوں کہ سپاٹ دو دنوں تک بیک ٹو بیک اٹھارہ ایک سو کے اپر کلوز ہو میں ڈیفینیٹلی لانگ جاؤں گا ورنہ میں لانگ ٹوٹلی اووائیڈ کروں گا شورٹنگ میں فلال کرنے سے تھوڑا سا جی جک رہا ہوں کیونکہ سترہ ناؤسو سترہ آٹسو نسدک کے سپورٹس ہے سترہ آٹسو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ویک ہو جائے گا فلال وہ لیویل یہاں سے کافی دور ہے تو اگر آپ کہیں تو میں بینک نفٹی کے بارے میں بھی بات کروں بلکل آپ بینک نفٹی کے بارے میں بتائیے گا لیکن سر بات وہی ہے جو سب ہی لوگوں کی سمیحالت ہے خریدہ جانی رہا بیچ سکتے نہیں بیچ اس لی نہیں سکتے کیونکہ کرٹیکل لیول کا بریک ڈاؤن نہیں ہوا رینج میں ہیں اور خرید اس لی نہیں سکتے کیونکہ ریزیسٹنس سامنے کھڑے ہیں وہ آپ کو پر نہیں جانے دے رہے تو نفٹی کے لیے ہو گیا جواب نہ اب جب آپ بینک نفٹی کے بارے میں اور بتائیے سر ڈیپ جی بینک نفٹی میں بہت طوزلی ڈریک کرنا ہوگا یہاں سے اگر میں دیکھوں 300 پوائنٹ کی دوری ہے اگر آپ کو ریز کوئیس ہو رہی ہے تھوڑا بہت نیچے بھی مل جائے تو یہاں پہ آپ ایک لانگ ٹریڈ لے سکتے ہو بٹ 41900 یہ آپ کو بہت سٹکلی ہے تھوڑا نیچے آپ مان کے چلو 41880 1020 پوائنٹ نیچے راؤنڈ نمبر کے آپ stop loss لگالو سٹریکٹ سسٹم میں رکھ دو اور اس کے بعد اگر یہاں سے مارکٹ پک اپ ہو پہلا ٹارگیٹ جو آئے گا فیوچرز میں وہ قریبن 42600 42600 اور وہاں سے جو نیکس ٹارگیٹ میں دیکھ رہا ہوں سسٹین ہونے پہ 42800 تو یہ لیولز میں ڈیفینیٹلی بینک نیفٹی میں ٹریک کر رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے اگر تھوڑا نیچے یعنی ابھی ہم اگر فیوچرز میں 42300 اگر مجھے 42200 230 کے آسپاس مل جائے تو میں یہاں پہ ایک لانگ ڈیفینیٹلی انیشیٹ کروں گا کیونکہ بینک نیفٹی کو اگر میں فیلال دیکھوں تو انڈسین بینک کا ایک کافی دینوں سے سپورٹ تھا آج HDFC بینک نے لیڈرشپ لیے ICIC بینک بھی ڈیسنٹ رینج باؤنڈ ہے تو اور آل مجھے یہاں پہ بڑی دکھت نہیں لگ رہی ہے کوٹک کافی وقت سے ویق تک وہ بھی تھوڑا تھما ہوا ہے اور ایکسس پک اپ ہو رہا ہے تو میں نیفٹی کی وجہ بینک نیفٹی میں جیادہ ہائی کنوکشن کے ساتھ بنا رہے سکتا بھی جیسے میں نے کہا 41,880 41,880 آپ کے لیے فیوچرز میں میک اور پریک لیول ہے یہ انٹیکٹ ہے تب تک آپ بائی آن ڈیپس کر سکتے ہو اوپری سائیڈ پہ 42,800 42,900 بہت سٹرانگ ریزسٹنسز ہے وہاں پہ میرے حساب سے آپ کو پروفیٹ بک کرنا ہوگا ٹریل کرنے سے بہتر ہوگا کہ آپ پروفیٹ بک کر لیں ٹھیک ہے تو یہ لیولز کے ساتھ آپ کو خریداری کرنی ہوگی مارکٹ پہ جب اس طرح بازار ہو تو دو چیزوں کے ساتھ ٹریڈ کیا جاتا ہے پہلا سٹرکلی لیولز کو فولو کیا جائے سٹرکلی فولو کیا جائے لیولز کو ہر دس بائنٹ بیس پوائنٹ پچاس پوائنٹ کا اپنا مطلب ہے اس لئے اس کو سٹرکلی فولو کیا جائے جب پاگلپن ہوتا ہے مارکٹ بھلے لیولز کو چھوڑ دو آپ لیکن جب اس طرح رینج کا مارکٹ اور چھوٹے چھوٹے پروفٹس لینے کی اور چھوٹے چھوٹے سٹوپلس کٹوانے کی عادر ڈال لینی چاہیے آڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے چھوڑ دیجئے ایک منٹ کے لیے واپس دیکھیں گے اس کو دوسرا پوائنٹ یہ اٹھارہ ہزار کے اوپر آپ خریدوگے یا اٹھارہ اٹھارہ ایک سو کے اوپر بیک ٹو بیک دو دنوں کی کلوزنگ آئے میرے یہ رائے کہ ہم سٹریٹ اڑھائی سو تین سو پوائنٹ کی ریالی دیکھیں گے اس پوائنٹ نیچے آپ ملیں گے تب آپ کا سٹاپ لوس فکس ہے آپ نوٹس کر لیجئے دوسرا اٹھارہ ازار ایک سو کے سے لے لیول سے لے تارگیٹ سٹاپ لوس سب کچھ آپ کے سامنے رکھتی ہے اور کھل کے بات کرتے ہمارے میمان بھی ایسی ہیں جو چیز کہنی ہوتی ہے کھل کے سامنے رکھتے بینا لاک لپیٹے ہوئے آگے بڑھتے ہیں آپ جرہ شیئرز کی طرف آتے آپ جرہ تیزی والے شیئرز آپ کے سکرین پر آئیں گے اس کو نوٹیس کی چھے گا کامنز اینڈیا اور ٹاٹا موٹرز کے اندر آج کچھ خریدداری ہے دونوں کی فیوچرز کی پلیٹ بھی دکھانا آپ تاکہ جو چیز نوٹیس کرواتے سب کو نوٹیس ہو جائے وہ دونوں کا کامبو آپ کو ایک پلیٹ میں دکھ جائے گا پرائز ایکشن آپ سکرین پر دکھ رہا ہے ڈیٹ ڈیٹ پرسنٹ کی دونوں میں تیزی ہے پرشان جی چیک کر لیجئے کامنز انڈیا اور ٹاٹا موٹر جی سب سے پہلے بات کامنز انڈیا پر کروں اور اور مجھے یہ سیٹ اپ بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں دو طریقے سے سجیسٹ کروں گا ایک ہوگا آپ نارمل جو سپورٹ بیس پر لیول دے رہا تو اگر جو نیکس ریزیسٹنس مجھے دکھائی جی رہا ہے وہ کاریبن 1510 کا ہے تو ہم اس کو first target مان کے چلیں 1510 اور ہمارا جو stop loss ہوگا 1460 1460 1510 کے اگر یہ سٹاک سسٹین کرے گا بہت جلد آپ 1550 بھی مل سکتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ایک اچھی مو کے بعد یہ تھوڑا range bound consolidate ہوا یہاں پہ momentum pick up ہو رہا ہے اس لئے میں یہاں پہ options یا spot futures جس بھی طریقے سے آپ کرنا چاہے اس کو trade کر سکتے کرنا چاہو گے تو 3500 روپے آپ کے لئے target 15.5 کا stop loss ہے 1510 1550 اس کے اندر target لکھا آئے گا اور آپ اچھے سکتے سکتے آپ سکرین پر آگیا 1460 آپ سکر ٹاٹا پاور چھوڑ رہے ہو ٹاٹا موٹرز محف ٹاٹا موٹرز مجھے لگا رہا ہے رینج باؤن پیٹرن ڈیلی چارٹ پہ چل رہا ہے resistance کے نزدیک ہے 420 کا resistance تو مجھے لگ رہا ہے فیلال ہم تھوڑا سا پری ایمپ کر کے small quantity buy کرنا شروع کر سکتے stop ہمار رہا ہوگا 413 413 420 کے اوپر اس میں آپ aggressively buy کرو 420 420 50 اور آپ پورا stop loss 415 پہ رہا ہے اس بار یہ stock 435 440 جو اس کے next strong resistances ہیں وہاں تک pullback دکھا سکتا ہے جو word میں use کر رہا pullback ہے تو اسی طرح سے آپ treat کرنا ہوگا Cummins India میں آپ quantity decent رہ سکتی ہے یہاں پہ آپ quantity cautiously انٹرپرائز اور دوسرا بلرامپور چینی ادانی کے اندر trade کرنا مشکل ہے ادانی انٹرپرائز کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ ایک دن یہ تیزی سے چلتا آج صبح تک یعنی دوپیر 12 ویسے ٹھیک پہلے تک یہ شیئر تھوڑا کمزور بھی تھا اب اس میں شورٹ کورنگ جات ہے مجھے لگ رہا ہے کہ 3510 کے stop loss سے یا 3500 کے just نیچے 3495 کا stop loss لگا کے buy کر سکتے ہو مجھے یہ base اچھے لگ رہی ہے فیلال اور یہاں سے پکا ہو تو آپ کو first target ملنا چیئے 3730 3730 کیونکہ اس کے almost 20 دنوں کے average کے نسدیق جات 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 میرا جو positional stop loss ہوگا تو یہ definitely میرے buy list میں جا رہا ہے اور بلرامپور چینی میں جہاں دیکھ رہا ہوں تو میرے حساب سے اگلے دیڑھ ساال کے لیے شگر سیکٹر flavor of the industry definitely ہوگا اور اب مجھے لگ رہا ہے اگر میں بلرامپور چینی سپیسیفیک کے لیے دیکھوں تو ایک range bound consolidation جیسے squeeze کہتے ہے تو ایک spring کی طرح effect آتا ہے اور بڑی موہ آتی ہے تو بڑی موہ کی طرف آ سکتی ہے اگر جان نا تو 410 target 1 اور 415 کا target 2 ٹھیک ہے 415 کے target کے لیے بھی بھل رامپور چینی پہ جا سکتے حالان کی sugar stocks کم اور ethanol والے stocks جاتا ہے اور budget اس بار پھر سے ان کے لئے important ہو جاتا ہے پہلے تو تھا ہی تھا اب اور importance ہو جاتی بکاوز of ethanol کی strategy کو لے ویتی منتری کی بجٹ میں سرکار کا کیا approach ہے اس کو لے کے بڑا important ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس series کے حساب سے important بھی تھا یہ تو ہم نے بھل رامپور چینی بھی لے لیا index پہ آپ کو condition کے ساتھ بتا دیا کہ تیزی کیسے کرنی ہے 18 100 کے اوپر چاہیے کم سے کم دو دن نفٹی کے بیالی زیاد دو سکھ کے آس پاس آجائے بینگ نفٹی رسک ریوارڈ اچھا ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں آپ جرا شورٹ یعنی مندی والا سیگمنٹ کھولتے ہیں تو آج کے فریش شورٹ ساپ کے سکرین پر آئیں گے سر کینفیر ہومز ہے اور ایک سی جی کنزیومر ہے چیک کیجئے تو جی ڈی بی جی جا میں کینفیر ہومز کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے کلیر کٹ ایک بریک ڈاؤن یہا پہ دکھائی دے رہا ہے اور ویلیم کے ساتھ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو یہ شیئر ڈیفینیٹلی 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 چکا ہے یہاں پہ جو شورٹ پوزیشن بنانا چاہتے ہو تو میرے ایساب سے آپ کا جو stop loss آ رہا ہے ٹیکنکلی وہ 534 اور جو ٹارگیٹ بن کے آرہا ہے 500 تو 500 کا level اس کے لئے ایک بہت بڑا سپورٹ ہے پوزیشن بھی اگر یہ بریک ہو تو یہ stop میں اور weakness دکھے گی تو فیلال آپ 534 کے stop loss سے اس کو short کر سکتے ہو target آپ کا pass کے آس پاس آ رہے سکتے سکتے رائے دی رہے شورٹ کرنے کے سار CG consumers پہ کیا کریں Crompton Greaves consumer کے نام سے company ہوگی یہ یہ جی 15 اور 310 کے levels کے لیو اوکی ٹھیک ہے سر ہم نے جو پوچھ رہا تھا پوچھ لیا حالانکہ دو category کے shares ابھی پڑے ہو ہیں میں سمجھ رہے گا تو پوچھوں گا لیکن اس بچ آپ اپنی جرم کو trading calls بتا دیجے گا اور ایک کام کی جی گا پہلے option والا سودہ بتانا اس کے بعد اپنے shares بتانا ہم نوٹ کرنے کے لئے بلکل تیار ہے سر بتائیے تب میں نے L&T Finance Holding 93 strike price کی جس کا target میں نے 3 3 کے آس پاس دیا تھا اس نے 6 35 کا high 6 35 almost call option 3 x ہوئی تھی تو مجھے رہا ہے درچوں کو اس میں کافی اچھا profit ہوا ہوگا اور آج جو option میں دیکھ رہا ہو ابھی بھی کچھ دیر پہلے ہم نے کمینج کی call بات کی 23 26 ہو چکی ہے آج جو call option چنی ہے وہ buying side ہے canara bank مجھے لگ رہا ہے کہ daily chart پہ بہت اچھا formation ہو میرا stop loss ہوگا 3 کے just نیچے 2.9 میرا stop loss ہوگا میرا target 1 12 12 16 ہوگا تو یہ option call ہوگی اور جو باقی دو picks میں دیکھنا چاہer ہوں میں تھوڑا momentum کے ساتھ بنا رہوں گا اور sector کے ساتھ تو میرا first pick ultra tech ہوگا یہ 7245 7245 target میرا 7450 مجھے لگ رہا ہے یہ momentum stop کو 7450 تک لے جا سکتا ہے تو یہ میرا pick ہوگا اور last pick بھی میرا same sector سے ہوگا وہ ہوگا شری cement اور یہاں پہ میرا stop loss ہوگا 23600 23600 target میرا 24700 اور next target 24900 سیمنٹ کے بارے بات کی ہے حالانکہ تھوڑا شیئر بڑھا آپ ایک شیئر بھی لیں گے تب بھی آپ profit ٹھیک ٹھیک بن سکتا ہے 700 کا target 24000 کے اوپر اور اگر شیئر چل رہا ہے 24000 بھی 700 روپے بن سکتا صرف ایک شیئر سے اور total investment ہوگی صرف 24000 کی تو 24000 پہ 700 روپے کا profit اگر یہ call چلتی ہے تو دوسرا کینرہ بینک کا اپشنز کا سوڈا بھی آپ کو مل گیا ہوگا 325 کی سٹرائک ہے 12 16 دو target ہوں گے اور 5 روپے کا ایک stop loss ہے ultradex cement بھی list میں ہے سر کی میرا interest کینرہ بینک اور ساتھی ایک کمینز کی جو options کے trade ہے اگر مارکٹ کو چلنا ہے تو انڈائیس کی help سے ان میں جیادہ power آ جائے گے شیئرز جیادہ پرسنٹیج میں دوڑتے ہیں بجائے انڈائیس کے اگر چلنا ہے تو تو اس لئے کمینز کی call اور ایک کینرہ بینک والی call کتنے کا سر 600 600 600 کا ٹھیک ہے تو 600 600 2 روپے اسی کار میں چلا تو 1200 روپے تو صرف call سننے میں ہی آپ کے account میں آرہے ہوں گے ہمارا purpose صرف یہی ہے کہ اچھے شیئرز کو پکڑ کے رکھ بہترین شیئرز کو چھانٹ کے رکھ لیجئے اس لئے امریک کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ شیئر ڈسکس نہ کیا جائیں وہ چھٹے چھٹائے بہترین پکے شیئرز ہوں تاکہ ہمیں بھی ریپورٹ کارڈ بنانے میں خوشی ہو اور آپ کا بھی پورٹ فولیو کافی بہتر طریقے سے بن جائے سارے کے سارے ٹریڈ جتنی شیئر ہوں ہو سکتا نہ ہو دونوں کے لئے کام کی چیز ہوتی ہے ہونے والے کو پتہ لگ جائے کیا سٹوپ لس ٹارگیٹ ہے جو نہیں ہوگا اس کو یہ پتہ لگے